کتنے بڑے امامیں اب سننے در ان کے کمادہ مختصر سے ان کے دو چار باتیں آپ کے سامنے ان میں بتا کروں تاکہ آپ کو وقت رہو کہ اللہ نے ہمیں جو امام عطا فرمایا اور ہم جس امام کو ماننے والے وہ کس quality ہیں اور کتنا بڑا درجہ اللہ نے ان کے اندر عطا فرمایا ان کا درجہ سنے در سب سے پہلے ہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سر اجسی ہی دری میں کونسی ہی دری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے نام ہے ان کا نومان ان کا نام نومان ہے سر اجسی میں ولادت ہوئی ہے ان کے والد ہے گھترم کا نام ہے تابت کیا نام ہے تابت تو نومان بن تابت اور لقد نے ان کا امام آزم اور کنیت نے دی ابو حنیفہ یہ نصفتیں ہیں ساری کے ساری جو ان کے ساتھ نصفتیں مانگوز ابو حنیفہ جو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں عقام میں مجھور ہے کہ ان کی حنیفہ نامی پیٹی تھی اور اس کی طرف ندبت سنتے ہوئے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے یہ بات بلکل غلط ہے امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی تھی ہے اس میں تاریخ میں ایک نڑکے کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے حماد کیا رہا ہے؟ حماد امام صاحب نے اپنے صاحب دالے کا نام حماد رکھا ہے قیامت کے میدان میں امت محمدیہ کا لقب جو ہوگا وہ حمادون ہوگا امام صاحب نے بڑا سمات کر کے نام محمد فرمائے صاحب دالے کا حماد نام محمد بگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بیلادت جو ہوئی ہے وہ سن اکسی حقیق میں ہوئی ہے اور ایک کمائی کی بات آپ یاد رکھنا کہ دنیا سے آخری صحابی سن ایک سو ست ہدری میں رخصت ہوئے آخری صحابی دنیا سے جب رہے ہیں اور سے سن میں؟ سن ایک سو دس میں تو صحابہ کا کتنا زمانہ ملائیں حضرت کو؟ تیس سال کا زمانہ صحابہ اکرام کا پایا آپ سوچیں کہ جس آدمی نے صحابہ کا دور پایا اس کے ان کا کون مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کے زمانے کے اندر رہے ہیں تو اللہ نے وہ مقام اور دلدر کے آقا پر بھائے اس کے بعد جب بچپن میں نوجہ وادی نے قدم رکھا انہیں تو بچپن سے آسے شروع کرنا شروع پر دیا جب جوانی میں حضرت نے قدم رکھا تو یہ خواب دیکھا بڑا حقیب ہوئی ابھی پڑھ رہے تھے کالی ویلن سے خواب آ کر کیا خواب دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں غضور کی اگر پہ کھڑا اور میں نے قبض خورت بھی غضور کی اور کھو دینے کے بعد اندر سے جبنی خٹیاں ہیں ان کو ایک جگہ کی خٹی کل رہا ہوں ساری خٹیاں جب بیٹان کو تو گھبراد ہے کہ یہ کیسے میں نے قواب دیکھ ریا حضور کے بارے میں ہٹیوں کا تو تصمیل بھی نہیں کیونکہ وہاں تو آپ کے صحیح و ساری موجود ہونے کافی کا نعمل فرمایا گھبراد ہے احمد میں اس پہ دشان ہو گئے کہ اللہ یہ قواب کیسا ہے فوراں نے ایک آدمی کو بلایا اور دنانے کے بعد کہا کہ جاؤ اس وقت کے سب سے بڑے تابیر دے والے جو امام ہے امام محمد بن سینین رحمت اللہ ان کے پاس جا کر کے تابیر پوچھ کر گیا وہ آدمی گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ حضرت بتائیں اس کی تابیر دیا اور امام صاحب نے پروائے کا کہ نام مت بتانا ہوں ان سے جا کر دی بس تابیر پوچھ کر گیا گیا جب اس نے جا کر یہ قواب بتایا محمد بن سینین نے کہا نام بتاؤ کس نے دیکھا انہوں نے کہا منا کیا نام بتانے کے لیے محمد بن سینین کہنے لگے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ کی آج تک کہ میں اپنے تجربے کی روشنی کے اندر کہ کس وقت روح زمین پہ یہ قواب علاوہ ابو حریفہ کے کوئی نہیں دے سکتا یہ خواب اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا وہ شہران رہ گیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا فرمائے خوابی ہے ایسر میں سمجھ رہا ہوں اس خواب کی نظر کر فرمائے تعبیر کا تعبیر نے کہا کہ شاکر کے تُس خبریں دے دینا ابو حریفہ کو کہ اللہ اُس شخص کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے دین کو تکھٹا کرنے کا کام دے گا پیغمبر کے دین سے مسئلے نکال کر کے کتابوں کے اندر اکھٹا کرے گا وہ وہاں خبر میں ہٹی گا جمع کر رہا ہے یعنی پیغمبر کے دین کی حفاظت کرے گا اور پیغمبر کے دین کو محفوظ کر کے امت کے ہاتھوں کے اندر اطا کر دے یہ قواب نہیں کہا ہے اگر اپنے دینا کے لئے پھر اس کے بعد میں پڑھنا شروع کیا اور علم آتا ہوا کیسا علم دا لوگ آتے بے بہتے ہیں لوگ امام صاحب کے پاس بے اور عجیب و عریف سوال کرتے ہیں امام صاحب سے ایک مرتبہ اج کے موقع میں سوال کرتا ہے ایک آدمی ہے حضرت اے میرا ہم میں پرچامت ہے نہ منا ہے سہمت ماننی ہے اور میرے پاس پرچامت ہے سہمت ہے نہیں اب کیا کروں میرے پاس کو سہمت نہیں نہیں میں لائے نہیں پرچامت ہے کیا کروں دو چار علامت سے پوچھا یہ ہوگا یہ ہوگا تجھے یہ دینا پڑے گا پیٹیا ہوگا تم ہوگا دنیا پڑے کی بات ہے امام صاحب کے پاس آ رہا ہے سہمت کا حضرت میں کیا کروں فرمایا پجامت کے تیمم خرید ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے کسی تینجل لے گا تاہرمین کاؤں میں جا رہا ہے مستیوں کے پاس جا رہا ہے یہ پجاما لیے یہ تیل دائے اسے پیٹ سے تیمم خرید ہے کیا پریشانت کے پاس ہے اللہ نے کمال کر دیں حاضر جوابی جیسے بولی جاتی ہے اکتیدہ یہ سے ایسا زہر اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کی خود صحیح ہے کونی لوگ حیران ہے جاتے تھے جب ان کے جوابات سامنے آتے تھے کہ ابو حنیفہ جواب کا حصے لاتے خوڑے خیرے جواب حضرت کے ہوا کرتے تھے خیر میں آرد یہ کر رہا اسی طرح اللہ نے ان کو بہت بہت ہی منبور علمہ کا فرمایا ایک آدمی حضرت امام مالک کے پاس آتا ہے کہہ جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ اسنے بڑے آلی میں اسنے بڑے آلی میں کہ اگر یہ جو ساڑھلے سکون ہے خوڑی والے جو مکٹی سے بنا ہوا ہے اگر وہ خڑے ہو کر اس میں دلیلیں دینی کرو کر دیں کہ یہ مکٹی سے بنا ہوا ہے تو دنیا میں کوئی آدمی کسی دلیلیں دینی کرنی کرتا ان کی دلیلوں پر جواب دیں گے کسی کے پاس پر فرمایا کہ جب وہ حنیفہ کی بات کرتا وہ تو بہت امام کی چیز ہے فرمایا تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنی پر رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے ایک آدمی آتا ہے حضرت سے پیسہ ہے کہ حضرت یہ بتا ہے کہ حضرت آہشہ ایک جن سے واپس آ لئی اور نازتے میں ایک صحابی کے ساتھ وہ واپس آئی اور اس کا نامہرام کے ساتھ سفر کرنا صحیح ہے امام ابو حنیفہ سے اگر بھی پوچھ رہے کہ حضرت کے آہشہ کا یہ سفر جائیز ہے یا نہ جائیز ہے کتنا پوائنٹ کا سوال کیا وہ صحابی تو بھی اجنبی ہے تو وہاں سے آلین ان کے ساتھ میں اجنبی کے ساتھ میں سفر جائیز ہے نامہ رہے تھا سفر کے علامہ سے پوچھا چیزیں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں پوڑے ہیں حضرت آہشہ کا مسئلہ ہے جب کنین آلو تو وہ حنیفہ اب آیا وہ حضرت کے پاس حضرت آہشہ کے سفر پہ کیا رہے ہیں آپ کے فرمایا کیا رہے پوچھتا ہے حضرت کی بیویاں امت کی ماہیں ماں پنی بیٹے کے ساتھ پر نہیں کر سکتی اجنبی کی بیویاں وہ پوری امت کی کیا لگتی ہے ماں پنی بیٹے کے ساتھ پر کیوں نہیں کر سکتی سوارے پتہ احرام ہے کہ اینا جواب کہاں سے جواب لے کر کے آتے دیکھنے سپنیوں میں مصہلہ ذہن بھی نہیں جا سکتا اور میں تو باردار کہا کرتا ہوں کہ عام آدمی تو بہت مولی کی بات ہے بڑے سے بڑے علماء کے سامنے بھی جب یہ مسئلے آتے ہیں تو وہ جواب کبھی نہیں سوچ پاتے تو آگے امام اور روحانی بگ جواب آ رہا ہے کمال کا ذہن اللہ نے دے رکھا ہے اور سنیے ان کی کلامتیں حضرت امام عظم عدو حنیف رحمت اللہ علیہ کا دور ہے ایک آدمی کی اپنی اہلیہ سے لڑائی ہوتی ہے سناکھ کے گیر بہت آئے ہیں یہ مانتہ کے پاس آپ نے بہت سارے سنے ہوئے ہیں ایک آدمی کے رات میں لڑائی ہوتی ہے باشید بند ہوگی بھی بھی نے کہا میں نہیں پاسکل کی گفت ہے آدمی کو جو جاگے ہیں اگر تُو نے سب سے پہلے مجھ سے پاتھ نکھی تو تجھے تین سالہ اگر تُو نے سب سے پہلے مجھ سے پاتھ نکھی تو کجھے ہی تین سالہ پہلے تو لوگ اچھے تھے تین ہی پہلے جاتے تھے اب تو زمانہ بہت آگے جا رہا ہے سلاس بھی پورجی ہوگے آدمی آگر کیا کہتے ہیں دو سال پہلے کا معاملہ ہے مدر سے کنگل آیا کہنے میں اس کی طرف سلاح دے دی کوئی حل میں نے کب کسی نہیں دیا تا ایک ہزار سلاح دی کسی بھی ایک ہزار سلاح دی ان کا سلاح میں بھی انٹرنیٹ وہ ان سے اس سلاح آیا جاتا حضرت امام آزم ابو منیف رحمت اللہ علی کے پاس آتا سب سے پہلے آگر سنے پاس نکھی تو تین سلاح اور اس کو دوبارہ نہیں لے وہ پہلی چھٹا رہ جا رہی تھی اس نے کہا ٹھیک پڑھا رہے جا کے لے رہی ہوں حسان ہو دی میں تو چلی میں سمال نہیں بچوں کو اور وہ بچارہ آدمی دو ڈھائی لنڈے کو انتظار کرتا رہا کہ اب آ جائے اب آ جائے اب آ جائے لیکن کہاں رہی ہو بھی نہیں کوئی کسی نہیں لگ تو اب جب بہت دیر ہو دی نہیں آئی اس نے کہا اب مطلح نہیں ہوگا نکلا مفتیوں کے دروازے سے بھی ہو اس کے بعد دو کے بعد سب نے کہا کہ بھائی سہلے جاؤ اور بھولی پر احمد اللہ علی کے پاس وہی مطلح حل کر سکتے ہیں امام صاحب سے جا کے کہاں اگر آپ بہت فتردان سیچوئیشن ہے فرمائے پڑھاتا کیوں نے درامنی بیوی کے پاس جانا اور اس کے میں کی برائی کر دیں میں کی برائی کر دیں ابھی جائے دیں اور بہت غصے میں جا کر کے کرنا اور چھوڑا سخت الفات میں برائی کرنا گھروا دیں اس کے والدہ میں تسے اب بتا دینا والد میں اب بتا دینا اور سب آئیوں میں اب بتا دینا اب وہ آیا گھر میں سے سبردہ قاندان میں اٹھ دے گی اور آگر کے کہنے لگا تو یہ غلط نہیں ہے تیرے تو باپ بھی ایسے تیرے تو ماں بھی ایسی ہے تیرے تو یہ بھی ایسے یہ بھی ایسے پورا قاندان کو سنا رہا وہ سبر کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی لیکن کام ہونا سبر جب میری کی بورا کیا اور سبر کر جائے تو ہوئی نہیں سکتا بس اس کے سبر کا دام لگے رہا اس نے تو کہا کہ بھئی یہ کہاں باتیں میرے اندر نہیں تیرے اندر ہے تیرے اندر ہے تیرے خاندان کے اندر ہے میرا جواب کو کیوں بورا گیا کام بے لمس آئے بھر مبارک ہو نکاح جبار ہو گیا اب تم نے کہیں جانے والی بس تمہیں نکاح میں رکھے لیکی دینا تھا یہ تو ابو حنیفہ نے سکھایا تھا اسی ہے میں نے عمل جب لیا کاموں سے یہ اقل لاتے ہیں حضرت امام آزام حضرت امام آزام حضرت امام آزام آدمی سوچ نہیں سکتا رض رض سے واقع ہے کہ کون کہاں دکھ مگا سکتا تو پھر اللہ نے یہ ذہن آتا فرما رکھے کسی طرح سے حریفہ وقت کا آپ نے چنا ہوگا کہ حریفہ وقت نے قسم کھا لی کہ اگر میں مغریف کی اجانوں سے پہلے اپنی حکومت کی اس طرح جسے پہلے نہ نکلا تو میری بھیمی کو تین کھلا اس نے اپنے آدمی بلا لیا بلاانے کے بعد کہاں کہ بھائی خودیں نکالو جن کہ وہ نمکہ اگر اگر چوٹ کی گوڑے میں بٹھا کے بھی بھگایا جائے تب بھی نہیں کل سکتے آپ مغریف سے کون چانس نے فرما رکھے پتا کرو کون نے بتائے گا کہاں کہ بھائی ابو حریفہ تو دنیا سے روح سرد ہو چکے اس وقت میں انتخال فرما جو گئے کہ کوئی نہیں ہے فرمایا اگر کوئی بتا سکتا ہے تو امام ابو حریفہ جاگرد بتا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا ہی جائے فرمایا کون ہے شاگر فرمایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ تو ان کے بعد آگے بھاگے اثر کے بعد تو ابو یوسف کے پاس پہنچے ان سے کہا حضرت فرچالو مغرب میں تین طلاب پڑے رہی فرمایا وہ خودے میں بیٹھ کے ذکر اللہ کر اور ایسا وقت طلاب پڑھنے جانے ہیں ایک آج ہیٹا بچا ہے اور ذکر اللہ میں لگا دیا کیا دل تصویر اور انتظار کرائے مغرب کی آزان ہو گئے مغرب بات خرید بہم کو جلال آیا آکھے آکھے گھر بھر بات کرا دیا مجھے اللہ بے لگا دیا حضرت امام عظم عبور حنیف نے بڑا پیار جواب یہ فرمایا کہ سریشان مجھ ہوتی بیوی کو طلاب نہیں پڑی کیسے نہیں پڑی میں اپنی حکومت سے باہر جانا چاہتا یا تو شہر سے نہیں باہر گئے کہ پیار جواب لی فرمانے کا دیکھ جس جگہ تو بیٹا ہے وہ سریشان 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 بیوی ملکیت میں نہیں مسجد مسجد کسی کی ملکیت کسی کی نہیں ملکیت مسجد میں بٹھا دیا تو اپسی حکومت پر باہر ہے یہ عظی بیوی کو دلاغ نہیں پڑی سمون کے ساتھ ملکے چلے گئے اللہ نے اس طرح کا علم حضر نظام فرمائے تا اب ان حضرات کو آزاز کمپنی کو پری جانی ہوتی ہے کہ کیوں نظام ابو حنیفہ کے پیش چلے کیوں نہ اللہ نے امام ابو حنیفہ دی ہے اور اس کہہ یہ بڑے بڑے علم اب کیا ہوا جنازہ جیسے ہی جھر سے نکلا تاب رستان میں جا کے نماز جنازہ ہوگی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں مئیت کی ماں اپنے گھر سے بل خواہ سو کر کے باہر نکل جا گئی اور جنازے کی چاہتوائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں لیں جانے ہوگی اس کے شعور میں بہت سمجھا ہے کہ ہمارا بیٹا چلا گئے اب صبر کے لاہوہ کچھ نہیں ہے صبر کر لے اس نے کہا جب تک یہ جنازہ اس جنازے کی نماز جنازہ نہ پڑھ نہیں جائے اس وقت میں واپس نہیں گئے اگر میں واپس ہوئی تو میرا سارا مال اللہ راستے میں صدق قسم ڈالی اگر بہت نماز جنازہ گئے تو سارا مل صدق اور جنازہ مال گیٹ میں خبر سارا دور سارے اگر کنی اٹھ سارا بھی آگے بڑی کو دور یہ دل آگے اس میں ادھر ختم کالی اس میں ادھر ختم کالی نہ خبر سارا تک جا سکتے نہ سکتے کریں کیا بڑا معفلہ خراب ہو گئے اگر آگے بڑھتے عورت سارا جاتی ہے تو تین صلاح پڑھتی ہیں اور اگر یہی سے واپس گھر چلی جاتی ہے تو عورت کو بعد میں عقل آئی کہنے لگے میرا تو سارا مال ختم ہو جائے گا مال چلا جائے گا میرا آپ سے میں نے ختم داری لیکن خان تو بجھ نہیں سکتی جنا گھر کو پڑھ آئی کہ پہرے مسئلہ بدھ گرو مولویوں سے کس دھونڈو سکھ خون ملو اس پوچھا انہوں نے کہا دیکھو یہ چیز تو کرنی پڑھ گیا تو دین تلا اور یہ مال چل سکھ ہوگا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا ایک ایمان کہ انہوں نے کہ بھائی وہ پیچھے جنادے میں دیکھو بڑھے میان آرہے ایمان کو ان سے پوچھو رجا کر کہ حضرت ایمان صاحب ہے صاحب آگے حضرت آپ بتائیے فرما ایک شو پریشان ہو جنادے کو نہیں رکھ جنادہ پڑھا دونوں کی بات پوری ہو جائے گی یہ اپنے جنادے کی نماز پڑھ گھر کو چلی جائے گی اور جنادہ آگے جنادہ جائے گا دونوں کی بات پوری ستم جیسی کی بھوٹے مین جو اللہ صلی فرما لیہ طرح کمال سہنے اللہ نے آقا فرما دیکھ سنا دوں لگائی تو انہیں بہت سیاد ہے شتاب نہیں پڑھ آج جن میں نوطالہ کر رہا تھا تو انہا پڑھا اس میں بہت توڑے سوانی آج لگائے آج سہنے کون دیں انہیں کمال آج ایک صاحب کا اور اہلیے سے جھگڑا ہوتا ہے یہ مرد اور اہلیے بڑے سنسٹی ہوتے بہت آج اہلیے اہلیے بڑے ایک صاحب کا شگڑا ہوا بڑے بن ہوئی اور بڑے جب بڑے ہوئی مرد نے کہا کہ میں قتم کھاتا ہوں کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کری میں تک سے بات نہیں کری اور نے کہا اچھا اور مجھے بہدوری دکھا رہا ہونے کہ میری جی ختم میں بھی ختم کہتی جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا میں بھی دوسرے بات کرے گا اس کے ختم دوسرے سوال جا کہ امام کو حنیر پر بات کر ماتے کہ تک پوری ہو گئی آفت میں پاس چیز کرو کوئی توڑے نے توڑا آنے کا مز رہی نہیں ہے پورے خونفہ میں ختم ہو گیا گیا وہ حنیر پر دوسرے مرد دیکھا تو کیوں رہے جا کہ بات کر اپنی بی لی کچھ نہیں ہو گا نہ سیگ ٹھوٹے کی نہ اس بی دو دی سالے علماء آگئے امام صاحب کے باقی حضرت وجہ بتائیں کہ آپ یہ فتوہ سہاں سے دی لیا دونوں نے قسم کھا رکھ رہے اور آپ کہ رہے کہ جا کے بات ہموں میں دوا کے رہے اور سب نے اس دنے قرار کیا کہ امام ابو حنی صاحب نے کسی کو نہیں آتا فرمایا حضرت امام صاحب نے کہ جب مرض نے کہا کہ جب تک تو مست بات نہیں کری میں تو اس بات نہیں کروں گا اس کے بعد عورت نے قسم آئی کہ جب تک تُو اس بات نہیں کرے گا میں نہیں کروں گی تو عورت نے تو بات کر لی نا قسم خانے میں تو بات کر لی مرض سے تو مرض کی تو قسم پوری ہوگی قسم پوری ہوگی نہیں مرض اب امام صاحب نے کہ تو جا بھر پر بات کر لی عورت کی بھر ہو جائے کیونکہ اس کے حساب دے جب تک تُو اس سے بات نہیں کر ہوگی تو تم نے جا چاہے گی اگر مرض اس سلام و علی کم کہ گ اس کے بھو کوئی ہو جائے گی دونوں کی ختم ستم کف رہی بھر رہی امام عظم ابو حنیفہ حمد اللہ جلے اتنا مالا سر جا اللہ نے عطا فرمائے بچائے ہیں سارے لوگ کیوں امام ابو حنیفہ کیوں امام ابو حنیفہ اور ہم یہ تحصر دیں کیوں نہ فکرے امام ابو حنیفہ اللہ نے اس بڑھ دردے کا امام اور علم تع فرمایا کہ تقفر سے سارے سارے ورم نے تسلیم کیا کہ جس جگہ پہ انسان کی نظر جاتی ہے وہاں پہ کسی عالم کی نظر نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ جس انگل سے مسئلے کو دیکھتے ان طرح سے کوئی بھی مسئلے کو اوپر غور نہیں کر پا برش مار مثال بطور نمونہ پیشنی آپ کے ساب نے تاکہ علم اور جنرائی اور آخری بات بات دوں کہ امام ابو حریف و رحمت اللہ ہے ان کے اندر تو اکنے آگے سے طبعہ حجر کی عبادت ان تمام چیزوں میں آگے نکلے ہو پیشنہ اللہ نے طبعہ اقلاق لیلہ لیتا فرمائی تھی اگر اقلاق نہ دو بہت یہ اقلاق بہت تھی ان کے نام لے تھی پہ محسوس کر دی ان کے ایک شاگر نے یزید بن حارور بہت بڑے درجے کے امام فرماتے ہیں یزید بن حارور کہ میں ایک ہزار اتاتی لگے لیکن کہتے ہیں خودہ کی قسم جتنا صبر دست طبعہ امام ابو حریف کے اندر پایا ایسا ایک ہزار میں کسی اندر موجود سب سے زیادہ اللہ سے جانے والے امام آدم ابو حریف رحمت اللہ اللہ کا صوف اور اللہ کا ڈر کاری رہا کرتا گا سب ان کے کارے میں لیتا ایک مرض دھوپ میں تشریف لے کر کے جارے ایک جگہ چائے کے اندر کھڑے ہو نہیں ضرورت پڑی تو اس مکان کا تائی وہاں پہ کھڑے ہو گئے اس مکان کو دیکھا تو دھوپ میں آتے کھڑے ہو گئے کسی نے کہا اگر آپ سارے کو چھوڑ کر دوپ میں کیوں آتے کھڑے ہوئے جوان دیکھے ایمان وہ حریف آتا ستوی کالان دیکھے فرمایا کہ جس گھر کے سائل میں کھڑا تھا اس گھر کے مالک کو میں نے قرضہ دے رکھا ہے اور میرے نبی نے قرضے کے اُقرب نمو لینے سے منع پرمایا مجھے در لگا کہ میں اگر اس کے سائل سے پائدہ اُٹھا رہا ہے کہ اُس غائل میں داخل دوں کہ کئی اس کے مکان سے نہ پہ اُٹھانے والا نہ بجھ اِس لئے میں نے اس کے مکان کا سائل نہیں دیا یہ درجہ اللہ نے تقوی کا حضرت امام عاظم ابو حریف کو عطا فرمایا تھا ان تقوی صلی اللہ نے میرے سمار عطا فرمایا اس لئے چار اماموں کی اقتراد دنیا کے طرح ہی لاتی ہے کہ اتنے سبر در ان والے سے کہ یہاں پہ بلکیوں کے چانس بہت کمڑے اس لئے ہم ان کے اوپر اتبان کر پیغمبر کے طریقوں کے اوپر عمل کرتے اور ان کے مطلوب پر عمل کرنے کا ہر کس ہر بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم پیغمبر کے طریقے کچھ اوڑ ہیں بلکی یہ پیغمبر کر پہنچانے کا ذریعہ بات سمجھ ہے یہ ہے آج کا اہم موضوع جو آج کل ہمارے معاجرے کے اگر یہ فتنا اور یہ فرقہ چل رہے اس کے تعلق سے ضروری ضروری بات آپ کے سامنے عوض کرنے اگر اللہ نے توفیر دی تو انشاء اللہ مختلف بات امام چاہم امام احمد امام مال بات اللہ نے ان کو بکیہ چاہم مقاب اور مرد بات بات یہ کہ چھوٹے درشے کیا نہیں بہت بڑا مقاب ان تین امام تب برحال اللہ کے ان حضرات نے قربانی دیں میند کے پوری امت کی طرف سے ان حضرات کو بکرین بدل روحال ورہم سم لوگوں کو آخری دم تک شریف اقیدے چوپ قائم رکھیں ہر ترکی گمراہ صلی اللہ پوری امت کے پی بازت کرمائیں ورہم حضر دعوان الحمد اللہ ورہم عالمین